موسیقی اسی پانی میں رہنا ہے ابھی ہے سبر مجھ میں جتنا جی چاہے ستا لے تو پھر اس کے بعد تجھ کو ہی پریشانی میں رہنا ہے تو آئیے آپ کے احساسات کو سمجھنے اور آپ کے احساسات کو شائری بنا کر آپ کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے بھوپال سے آنے والے مہمان شائر جنب ویجے تیواری کو میں مائک پر آواز دے رہا ہوں ویجے تیواری جی آپ کے جذبات اور حساسات کی لمائندگی ہندوستان بھر کے مشاعروں میں کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت لہجہ اور بہت ہی آسان زبان میں بات کرنے کی عادت آسان آسان لفظوں سے سچائیوں کی تصویریں بنانا جنب ویجے تیواری کا کمال میں ان سے گزارش کرتا ہوں کی تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جنب ویجے تیواری السلام علیکم واقعی میں آپ لوگ بھولے نہیں ہیں بھولے نہیں ہیں نا میرے کو بہت شکریہ امتیاز صاحب کا گویستہ سال بھی حکم ہوا تھا لیکن میں ممبئی میں تھا اور اس بار ممبئی والوں کو میں نے انکار کیا دوستو بغیر کسی تمہید کے بہت محبت کرنے والے لوگیں میں دیکھ رہا ہوں دونوں طرف ادھر کا محلہ بلکل خاموش بیٹا ہے ماں تک آواز سائے جا رہے ہی ہے کی نہیں میں ایک مطلع پڑھتا ہوں اور پھر اپنے شیری صبر شروع کرتا ہوں جی اردو کے حوالے سے یہ محفل سجی ہے امتیاز صاحب نے اردو کے حوالے سے بہت کچھ کہا نائم بھائی نے بھی ایک مطلع اور اردو کے حوالے سے سگند آئے تو خوشبو بولتا ہے سگند آئے تو خوشبو بولتا ہے میرا بیٹا بھی اردو بولتا ہے سگند آئے تو خوشبو بولتا ہے ایسی محفتیں دیتے رہی ہے دوستو بہت چھے چھے ساتھ سناؤں گا سگند آئے تو خوشبو بولتا ہے میرا بیٹا بھی اردو بولتا ہے اتر جاتی ہے دن بر کی تھکن جب لپٹ کر مجھ سے ابو بولتا ہے کیا کہنا کیا کہنا کیا سنتے ہو یارو رنگا بات بات اتر جاتی ہے دن بر کی تھکن جب لپٹ کر مجھ سے ابو بولتا ہے بہن بیٹیاں بیٹھی ہوئی ایک شیر ان کے نام کرنا چاہتا ہوں مطلع کی ذہمت ہے امچاس صاحب آئیے آئیے ہم جنا جلدی آگئے تھے آپ صحیح وقت پہ آئے جی تشیب وقت ہے آئیے کادری صاحب ایک مطلع ہے ایک مطلع جو ہے یہ توفق نے بھی کچھ جو ہے مجھے بتایا کیا کیا پڑھنا ہے تو ان کے بھی پڑھنا ہے آپ لوگ فرمائشے بھی ہیں ایک تنہا مطلع امچاس صاحب پڑھنا چاہتا ہوں کھیل کھیلونے لے جا بابو منہ دل بہلا لے گا آہا واہ 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 کھیل کھیلونے لے جا بابو منہ دل بہلا لے گا تیرا منہ کھیلے گا تو میرا منہ کھا لے گا واہ 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 آپ سب کی جایت ہے یہ رہی جانا ہے بات کھیل کھیلونے لے جا بابو کیا کہنا کچھ لوگوں کے کل سمجھ میں آئے گا وہی سے بہا کر دینا میں پہنچ جائے گی کھیل کھیلونے لے جا بابو منہ دل بہلا لے گا تیرا منہ کھیلے گا تو میرا منہ کھا لے گا کیا کہنا بہت شکریہ اچھے شیل کی پذیرائی کیا آپ لوگوں نے شیل سے بہنوں تک پہنچنا چاہتا ہوں مطلب عرض کیا ہے کہ یوں ہی نہ چل پڑے گا زمانہ کسی کے ساتھ یوں ہی نہ چل پڑے گا یوں ہی نہ چل پڑے گا زمانہ کسی کے ساتھ نیت بھی نیک چاہیے بھائی واہ 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 اکثر یہی ہوا ہے سیاست کے عشق میں بجے بھائی کیا کہنا مینی کسی سے ہو گئی شادی کسی کے ساتھ یہ عظم یہ کلیجہ فقط بیٹیوں میں ہے کیا کہنا یہ عظم یہ کلیجہ فقط بیٹیوں میں ہے جاتی ہے عمر بھر کے لیے اجنبی کے ساتھ واہ 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 یہ عظم یہ کلیجہ فقط بیٹیوں میں کیا کہنا واہ 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 اب میں دل جلو کی طرح بھارا ہوں کدھر بیٹھے ہیں اچھا ادھر ہی ہیں وہ اچھا ادھر لڑکے بیٹھے ہیں ادھر ابا بیٹھے ہیں خاموش بہت دن سے ہمیں تڑپا رہے ہو آہا آہا آہ 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 کیا سنتے ہو اورنگ آباد والوں بہت دن سے ہمیں تڑپا رہے ہو محبت ہے جا دل بے لہ رہے ہو آہ 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 بہت دن سے ہمیں تلپا رہے ہو محبت ہے جو دل بہنا رہے ہو کسی شب صبح تک باتیں کریں گے بتاؤ خواب میں کب آ رہے ہو مشارعہ کو زندہ کر دیا بتاؤ خواب میں کب آ رہے ہو پرانی ہو گئی عزید چھوڑ دو نا کیا کہنا پرانی ہو گئی عزید چھوڑ دو نا دلوں کے تار پھر سے جھوڑ دو نا پرانی ہو گئی عزید چھوڑ دو نا دلوں کے تار پھر سے جھوڑ دو نا بہت دن سے تمہیں دیکھا نہیں ہے میری آنکھوں کا روزہ توڑ دو نا کیا اچھا سن رہے ہو صاحب واہ 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 ایک بار اور ہاتھ اٹھائیے کیا شاعری سننی جا رہی ہے صاحب شکل بھائی یہ دیکھیں کچھ نوجوانوں نے کھڑے ہو کر آپ سے اس شیر کو پڑھنے کی فرمائش کی میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹا وہیں سے بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کے فرمائش کر دو ورنہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے اببا بھی یہیں بیٹھے ہیں تو وہ خبر جو ہے وہ گھر تک پہنچے گی پھر نتیجہ یہ شیر یاد کر کے یا ریکارڈ کر کے وہاں جہاں بھیجنا چاہتے ہیں وہاں بھیج دینا لیکن میرا ہمیں بتانا بھائی پرانی ہو گئی اس دن چھوڑ دو نا دلوں کے تار پھر سے جوڑ دو نا بہت دن سے تمہیں دیکھا نہیں ہے میری آنکھوں کا روزہ توڑ دو نا اگر آپ کو دل لگانا نہیں تھا اگر آپ کو دل لگانا نہیں تھا ہمیں دیکھ کر مسکرانا نہیں تھا آپ تو کیا سن رہا ہو اگر آپ کو دل لگانا نہیں تھا ہمیں دیکھ کر مسکرانا نہیں تھا تمہیں سب میرے نام سے چھڑتے ہیں تو یہ بات پہلے بتانا نہیں شیرہ سنالا ہوں دوستو تو یہ بات پہلے بتانا نہیں تھا سنا ہے کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں سنا ہے کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں سرے راہ گھونگٹ اٹھانا نہیں تھا دوستو شیرہ اب آ رہا ہے آلے بہت اچھا سن رہے ہیں اگر آپ کو دل لگانا نہیں تھا یار بہت پڑھنے والے اگلے جلدیلی پڑھ لیں دو اگر آپ کو دل لگانا نہیں تھا ہمیں دیکھ کر مسکرانا نہیں تھا وہ دیکھو لبوں پر لہو آ گیا یہ شیر سن کے بتانا دوستو وہ دیکھو لبوں پر لہو آ گیا تبسم کو اتنا چپانا نہیں ہاں واہ 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 کیا کہنا بھیجے بھائی وہ دیکھو لبوں پر لہو آ گیا تبسم کو کرو وہ کام اے پھوٹا گیبر بھائی کرو وہ کام کی دنیا گلے لگا کے چلے پرشتہ گزرے گلی سے تو سر جھکا کے چلے واغ واغ کرو وہ کام کی دنیا گلے لگا کے چلے پرشتہ گزرے گلی سے تو سر جھکا کے چلے کبھی حرام کی دولت کو گھر میں مطلع نا جو چاہتے ہو کی اولاد سر اٹھا کے چلے واہ 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 کبھی حرام کی دولت کو گھر میں مت لانا جو چاہتے ہو کہ اولاد سر اٹھا کے چلے کون مفلس کون ہے زردار مت دیکھا کرو دوستی کی ہے تو کارووار مت دیکھا کرو کون مفلس کون ہے زردار مت دیکھا کرو دوستی کی ہے تو کارووار مت دیکھا کرو صرف یہ دیکھو پڑوسی تو کہیں بھوکا نہیں کون سے مذہب کا ہے کردار مت دیکھا کرو کیا اچھا سن رہا ہو زبان چلنے لگی لبکشائی کرنے لگے نصیب بگڑا تو گونگے برائی کرنے لگے امتیان صاحب آپ کے کام کا شیر زبان چلنے لگی لبکشائی کرنے لگے نصیب بگڑا تو گونگے برائی کرنے لگے ہمارے قد کے برابر نہ سکے جو لوگ ہمارے پاؤں کے نیچے کھدائی کرنے لگے اچھے شہر کی کیا پذیرائی ہو رہی ہے صاحب مقرر زبان چلنے لگی لبکشائی کرنے لگے نصیب بگڑا تو گونگے برائی کرنے لگے ہمارے قد کے برابر نہ سکے جو لوگ ہمارے پاؤں کے نیچے کھدائی کرنے لگے کیا کہنا کیا کہا جھوٹ دگا چھل نہیں ہونے والے تم کسی کھیل میں اول نہیں ہونے والے تم کسی کھیل میں اول نہیں ہونے والے ہمارے اپنے آمال سے مہکیں گے ہمارے کردار کیا کہنا اپنے آمال سے مہکیں گے ہمارے کردار اتر ملنے سے یہ سندل نہیں ہونے والے واہ 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 اس سے سنگا شیئر یہ آخری جی ارشاد اتر ملنے سے یہ سندل نہیں ہونے جب زبان کھولیں گے پہچان لیے جائیں گے جب زبان کھولیں گے پہچان لیے جائیں گے اردو کیوں ضروری ہے جب زبان کھولیں گے پہچان لیے جائیں گے وہ جو کوئے ہیں یہ کوئل نہیں ہونے والے واہ 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 گلے ملو تو ملو ایسے ہی دھو جاؤ دوستو ہمارا مقصد مشاعرے کے حوالے سے میسیج دینا ہے یہ بتانا ہے میں بھیجے تیواری اس لیے مشاعرے میں ہوں آپ کو یہ بتاؤں گی ٹی وی میں جو پیڈ نیوز آتی ہیں جو پیسے لے کر تین چار تلک دھاری بڑھا دیے جاتے ہیں وہ پہلے ہندوستان کے ہندو کی زبان نہیں ہے ہم سب آپ سے محبت کرتے ہیں آپ ہم سب سے محبت کرتے ہیں واہ 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 ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنسلسکانہ ملا کے چلتے ہیں بھائی کیا کہنا ہے یہ چار میسے سماتھ کہا لیا ہے گلے ملو تو ملو ایسے اید ہو جاؤ وطن پکارے تو عبدالحمید ہو جاؤ ملاؤ کاندے سے کاندھا اٹھاؤ شمشیرے غلام ہونے سے اچھا شہید ہو جاؤ واہ 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 ملاؤ کاندے سے کاندھا اٹھاؤ شمشیرے غلام ہونے سے اچھا شہید ہو جاؤ چڑھ کے لاشوں پر کوئی کتنا بڑا ہو جائے گا کیا کہنا با 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 منیپور کو یاد کیجئے چڑھ کے لاشوں پر کوئی کتنا بڑا ہو جائے گا اور بڑا ہو بھی گیا تو کیا خدا ہو جائے گا چڑھ کے لاشوں پر کوئی کتنا بڑا ہو جائے گا اور بڑا ہو بھی گیا تو کیا خدا ہو جائے گا ہم تو سمجھے تھے کہ حاکم حل کرے گا مسئلے کیا خبر تھی یار وہ خود مسئلہ ہو جائے گا باہ 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 سب لوگ بولیں تو پڑو صاحب دوبارہ باہ باہ چڑکے لاشوں پر کوئی کتنا بڑا ہو جائے گا اور بڑا ہو بھی گیا تو کیا خدا ہو جائے گا ہم تو سمجھے تھے کہ حاکم حل کرے گا مسئلے کیا خبر تھی یار وہ خود مسئلہ ہو جائے باہ باہ کس تو قدرت نے بھی ان کا حسن قاتل کر دیا آہ آہ باہ باہ دل جلے چلے گئے باہ کس تو قدرت نے بھی ان کا حسن قاتل کر دیا ایک تو گورا رنگ اس پر تل بھی شامل کر دیا واہ کس تو قدرت نے بھی ان کا حسن قاتل کر دیا ایک تو گورا رنگ اس پر تل بھی شامل کر دیا جانتے تھے عشق دھوکہ ہے مگر کیا کیجئے عقل نے تعلیم دیتی دل نے جائل کر دیا واہ 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 دوستو آخری چار مشنور آپ کی ذمت کا ارشاد 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 سینے میں توفان دبانا پڑتا ہے سینے میں توفان دبانا پڑتا ہے آنکھوں کو انجان بنانا پڑتا ہے واہ 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 سینے میں توفان دبانا پڑتا ہے آنکھوں کو انجان بنانا پڑتا ہے ان کا کیا نکل پڑے ہیں بے پردہ ہم کو تو ایمان بچانا پڑتا ہے واہ 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 واہ